السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی شیخ میں ابو عفیفہ میں اتردناجفور مغربی بنگال سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے میں منی لگ جائے تو کیا اس کپڑے کو دھوئے بغیر اس کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ بہت سارے علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ منی پاک ہے اگر منی پاک ہے تو اس اعتبار سے ہمیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن حدیث کے روشنی میں ہمیں جواب جائیے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ منی کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھولنا ضروری ہے کی نہیں ہے اس کو کس طرح سے صاف کریں گے اور ساتھ میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ منی پاک ہے کی نا پاک ہے تو دیکھیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ منی پاک ہے یا نا پاک ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن آپ جو پوچھ رہے ہیں اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں یعنی منی کے پاک نا پاک ہونے کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کا آپ کے مسئلے پہ کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے صاف کیا جائے گا تو دو طریقہ ہو سکتا ہے یا تو اس کو دھول دیا جائے یا ایسے ہی خورت دیا جائے تو دیکھیں منی پاک ہو یا نا پاک ہو اس کے صفائی کا وہ دو طریقہ ہے کیونکہ یہ دونوں طریقہ اللہ کے نا پاک کے گھرانے سے ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں کئی روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام کی بھی امم آئشہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے نا پاک کے کپڑے میں لگے بھی منی کو دھول دیا کرتی ایسے ہی صحیح مسلم کے حدیث حدیث مر دو سو اٹھاسی اس میں امم آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم آئشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام کے کپڑے میں منی لگی ہوتی تھی اور میں اس کو کھرچ دیتی تھی میں اس کو صاف کر دیتی تھی اور اللہ کے نبی اسی کپڑے میں جا کے نمائے پڑتے تھے تو یہ بات بھی صحیح مسلم کے حدیثیں ثابت ہیں تو دیکھیں وہ جو اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ جو اصل پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس کو صاف کیسے کریں گے تو آپ پانی سے بھی صاف کر سکتے ہیں کھرچ کے بھی صاف کر سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کو کھرچ کے صاف کیا جا سکتا ہے اب اس پر اگر کوئی ادراز کرتا ہے اس کا ملہ منی پاک ہے تو جواب یہ دیتے ہیں پاک نہیں لیکن اس کی صفائی کا وہی طریقہ ہے یعنی اس طریقے پر اس کو صاف کیا سکتا ہے تو آپ ان دوروں مسئلوں کو الگ رکھیں منی کیا پاک ناپاک ہونا کیا الگ مسئلہ اس کو صفائی کا جو مسئلہ وہ الگ مسئلہ ہے تو اس کو اگر کوئی صاف کرنا چاہتا ہے تو یہ دو طریقے ہیں کپڑے سے بھی صاف کیا سکتا ہے اس کو کھرچ کے بھی صاف کیا سکتا ہے یہ دونوں طریقے بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہیں تو اصل جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بخاری مسلم کی حدیث ثابت ہے کہ دھل بھی سکتے ہیں اور ایسے بھی صاف کر سکتے ہیں باقی یہ کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے وہ ایک بحث ہے علمی بحث ہے لیکن اس بحث کا اس مسئلہ پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ثابت شدہ رہے گا کہ اسے آپ دھل بھی سکتے ہیں کھرچ بھی سکتے ہیں اس اختلاف کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہاں یہ کھرچ کر صاف کرنے والی جو حدیث ہے اس حدیث سے وہ فریق استعلال یہ کرتا ہے کہ منی پاک ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ منی کو دونوں طرح سے صاف کیا جا سکتا ہے تو آپ کا جو اصل مقصود سوال کا اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں طرح صاف کر سکتے ہیں امید کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں